الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء وعلا آلہ وآسحابہی علی صدق والصفاء اما بعد فکر کال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید ورفعنا لک ذکرک وکال اللہ تعالی فی مکام آخر لکد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنة وکال اللہ تعالی فی مکام آخر محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاهُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ صدق اللہ علیہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيهُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروشی پڑھ لوں ملکہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَصَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السلام علیکہ یا سید المرسلین وَعَلَىٰ لِكَ وَصَحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کوئی گلوہ کی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا نام شاہ آنے جہاں بٹ جائے گے لیکن یہاں نام شاہ آنے جہاں بٹ جائے گے لیکن یہاں حشر تک نامو نشانِ پنج تنے رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا عدیرہ سوہ کم خواب کے پوشاک پہ ناما نہ ہو اے چند دنوں دی حکومت تے اقتدار تے نشہ چندے ہو نہ لے ہو تو آڈے خاکے بڑے تو آڈے کارٹون کتاب تے چھپے ہو تو آڈے تو بیس تی برداشت رہی ہو آج رسول عربی دی عزت تے حمل آیا فرانس دی مارت تے حضور تی توہین ہو رہی سی تے ایف ایٹی ایف تے اجلاس ہے جا پاکستان تے حکمران کردنا چکا کے بیٹھے ہوئے سن کوئی آئے پچھڑا لائے اے تے ایک جان ہے اے تے ایک حکومت ہے اے ویدیاں لکھاویوں ہیں غلام دیکھے دنے ساریاں نور تو قرمان کیونکہ قبر دے اندر حکومت نے تے روپیے نے پیسے تے رشتہ دار نے کم نہیں آڈا قبر دے اندر کم آڈا تے نبیہ دے سردار نے کم آڈا سرطن سے جدا سرطن سے جدا سرطن سے جدا فقتلو ہو فقتلو ہو فقتلو ہو ادل سر کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولے کے حشن تک اے یاد رکھ لے لو نبیہ رحمد دے دین دے خلاف سادشہ کرنا لے ہو آشکان رسول دیا مخبریاں کرنا لے ہو خود تباہوں برباد ہو جان گیا اینا دیا نسلا دے نام بیٹ جان گیا لیکن مصطفیٰ دے نارے لا وڑا لے آدھانا صبح کی آمد تک زندہ رہ جائے لبیہ 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 یا رسول اللہ لبیہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیہ آگے کافی ولے کے حشر تک اوہ حکمران جو آسیا بلونہ دی رہائی دے کریڈٹ لے ڈالے جو نو رہا کر کے عاشقان مصطفیٰ نو جیلہ دی نظر کر کے کفر تشاہ بھش لے ڈالے آج زبانہ نو تالے کیوں لگے دے آج زبان کیوں بند ہو گئی ہے آج دو آڈے اندر بولن دی سکت کیوں نہیں رہی کہ گل کرو کروڑا تے عربہ مسلمانہ دا دل توڑنا لے گناہ دی دل شکنی کرنا لے اپنے موڑا اپنے آپ رکے میں انسان کہنے لے اور میں کہنے جانا عمران دی آزی کیاں پتک تیرا پیان تیرے پتھے تے کھالک بن کے روے گا گستا کے رسول نو رہا کرنا آسیا بلونہ نو رہا کر کے لپے کالیا نو جیلا و سٹڑا ایلا نتتاو کیامت تک تیرے گلے میں چڑڑا ایک ختم نہیں ہو سکنا یاد کارا تینو تے پڑیا نہیں ہونا میں تینو سڑا نہ جا اٹھارہ سو ستاون تلے کے اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھاون تک مراد آباد دے اندر انگریز دے خراف لڑنن والا سید کی فائط لی کافی جی دی مقبری کی تی فقر تین کلال آج اتنا عرصہ بیٹ گیا فقر تین کلال دی نسل بھی کوئی نہیں جاندہ فقر تین کلال دا نام تاریخ دے اندر ایک مقبر تھے جاسوس تھے لانتی دیا سید را لکھیا جاندہ ہے اوہ نوشہ بشتے مر والا کوئی نہیں ہے لیکن جدو تک پاکستان تھے ہندوستان دے اندر انگریز دے خلاف چطو جہتی آواز بلند کی تی جائے گی اوہ دو تک سید کی فائط لی کافی دا نام ضرور لے آ جائے گا ساری رات سید سینے تے اس طریعا لاؤ کے تلیوں تے اس طریعا لاؤ کے ماس چلا کے نمک تے مرچان دے بک بھر کے زخمہ تے لا کے پھر کہندے نے ساڑے نال رال جا دے سید فرما دے نے تو انو پتہ نہیں میں ہوسین دا پتہ رہا تے ہوسین دی نسل کدی وکدی نہیں ہو تو انو نہیں پتہ میں ہوسین دا پتہ رہا لاؤں لاؤں زور جا لگ سکتا ہے میں کل بھی حضور دے تین دا سپائی میں آج بھی حضور دے تین دا سپائی یہ سوے لے ہونا سنے کہ ادھر انو چھڑ دیا اندے حال تے سوے رہ انو سولی چڑھا دیاں گے اس دریاں لے کے چلے گئے ایدھر سپائی نکلے نے ایدھر سید دیا کسی چوانسو نکلے ایدھر مدینے دیوالی آ مدینے دیوالی آیا جیڑا اس دنیا نال سید نئی سی رویا جیڑا نبک تے میرچانال سید نئی سی رویا حضور دے چہرے اک دست نظر پہیا اکاوی چوانسو نکل آئے میرے آنکھ آئے دوالا سلاللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے کافی روئے کیوں کیا موت تو ڈرے ہو ایس سوال بھی توانے میرے دل مضبوط کرنگاستے کی تحصیح دے سید کی فائد علی کا بھی عرض کر دینے آگور دوسری جان دے ہو موت تو نہیں ڈرے ہو ایس تو نہیں رویا رویا ایس واسدے ہو جے خبران دیا ملاقات آئے تھے ہو وڑ گیا ویر اتنا عرصہ باہر کیوں رہا وے قدو دا خود دیا جرو جانا ویر دنیا نے دیکھے اگلے دن سید پانسی دے پھندے دی جانے ہزارہ تبا شاید سامنے انگریزی فوجان دیا جنابِ آلہ کی سار دے اندر دنگے پیر تلیاں زخمی ہے اوندے باوجود پہلوانا دیترہ ٹھل دایا اپنے نانے دنات پڑھ دایا کہنا کی جاریا سب فنا ہو جانگے کافی ولے کے حشر تک ہے نانت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلانی حمد و سنات و بعد آقاِ نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطبی محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم آنی ذاتِ تیمانتِ کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانِ پیش کرنے صدرِ محفل پیکرِ علم و عمل آلِ نبی اولادِ علی حضور کی بلا سید قاسم علی شاہ صاحب نامد پرکاتوں ملالیہ معنیِ محفل محافظِ ختمِ نبوت ناموسِ رسالت حضرتِ اللہ مفتِ علام عباس صاحب نامد پرکاتوں ملالیہ اور جنہ دے ذریعن علمین توڑے سامنے حاضر حصیرِ ناموسِ رسالت و ختمِ نبوت حضرتِ اللہ محافظِ قاری عبدالوحید سلطانی صاحب نامد پرکاتوں ملالیہ سٹیج تے موجود نبی علیہ السلام نے سارے نوکر پنڈالج موجود سرکار دے سارے دیوانے مالکِ کریم سارے اندھی حاضری قبول فرمائے آمین توسی میرے تو قبل ناشریف بھی سماعت فرمائی مولانا حمد رضا چیشتی صاحب دا خطاب بھی سماعت فرمایا میرے شاگرد مولانا شویب اللہ سن قادری صاحب نوی سنیا میں قبلہ شاہ جی نوی اس وقت کہہ رہے سنگ کھل کے بیان کرو طبیعت میری ناساسی میں کہ چلو اس بار نے چلو میرا کوٹا کسی پاسوں پورا ہو جائے کہ میں بھی کچھ کلمات بعد ارز کر دے آنگا شاہ و رہا بڑا خوبصورت خطاب فرمایا توسی سماعت فرمایا اور آلہ ظرفی کے آپ اپنے خطاب تو بعد تشریف فرماوی نے اللہ کریم حضرت رو صحت علی لمبی عمر عطا فرمائے بھائی فیاسہ باروی میڈیا لے طبیعت انہ دینا سازے انہا واسطہ بھی دعا کرو اللہ انہوں نے صحت امرستی عطا فرمایا اتھے بیٹھا حضور دا ہر غلام جو کسے بھی پریشانی اچھ مبتلا ہے مالک سب دیاں پریشانی ہیں دور فرماو میرے بھائیو ملا شریف دا مہینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دینا العقیدت و محبت دے اظہار دا مہینہ ایسے مہینے دے اندر فرانس دے کتے رسول عربی دے حملہ آوروان میرے کریم آکا دی شان و عظمت دے دے بک بک کرن دے ریاست مدینہ دے دعوے داران دی خاموشی ہوئے انہ دے حواری اجے بھی انہ دی جناب طرف داری کر رہے ہون ایسے موقع تے ضروری ہے کہ جیڑی مرضی ملاد دی محفل ہوئے میں سارے علماء لوگ کہہ رہے ہیں تمام منتظمین ہر بندہ محفل کرائے گا ان دی ذمہ داری ہے کہ وہ آنہ لے ہر خطیب نو آکے اور کوئی گل کر نہ کر حضور دے عزت دی گل ضرور کر اور کچھ کہہ نہ کہہ جیڑی حدیث در نعرہ مارے مولانا صاحب نے اصل اے حدیث میرے کریمہ قدف فرمانے جیڑی ترجمہ سی کرنے ہیں کہ گستاق رسول کی ایک سزا کی نہ رہا ہوں جی گستاق رسول کی ایک سزا اصل اے چھے حدیث شریف نہ نعرہ میرے کریمہ قدف نے فرما من سبب نبیان فقتلو ہو جو کسی نبی کو گالی دے اس کی گردن کارتو اور من سبب نبیان جو بھی من اے اموم باستے ہیں جو بھی ماں میں بادشاہ ہوئے ماں میں وزیر ہوئے ماں میں عوام ہوئے ماں میں حکمران ہوئے من سبب نبیان فقتلو ہو حضور تے حضور رہے حضور دے قانون دے خلاف بھی جڑا گل کرے گا حضور دے غلامان دسیاب ہمیں گورنر ہوئے ممتاز بند کے داستے آنگے کہ کی سلوک کیستا جن من سبب نبیان من سبب نبیان من سبب نبیان اگلی گل کر تو دیں مولانا نتیجہ کون دیکھے گا حالات کو بھی تو دیکھنا چاہیے تھانے کا چہریاں جاننے آتے برادری دا نکھ پھر نہیں رہے گا ماں پیو دا نکھ نہیں روے گا تھانے کا چہریاں دے اندر دھکے کھان گے اے ہوئے گا او ہوئے گا فلاں ہوئے گا او اسے نکھ تو گل شروع کرنے ساڑھے نکھان دی تھے ساڑھیاں اکھان دی تھے ساڑھے چہرے ہیں دی حیثیت کیا ہے سرکار دے سامنے سارے جہان دی حیثیت کیا ہے او سبحان اللہ کھول اللہ دا قرآن پڑی ایک وری فیر آکھو ایک وری فیر آکھو خالق کے کائنات نے انشاد فرمایا ورفانہ لکھ دکھرک اے حبیب ساں تیری قطر تیرے رکر نو بلند فرما چھوڑے ہوندہ ذکر ویسا ہی بلندے تو ساں پولو نہ بولو پھر بھی بلندے ہوندہ ذکر دی رفت تیرے تے میرے نعرے آدھی مہتاج نہیں اسی بول کے اپنا کم سوار میں اسی بول کے اپنی آخرت آباد کرنواستے نعرہ لانے وگر نہ اس کریم دی حصت و رفت نو ساڑھے نعرے آدھی مہتاجی نہیں تاجدار ختم نبوت اچھا جی ساڑھی تاڑھی زدی کی احسیت میدان جنگیں نبی رحمد صحابہ بھی موجود خود میرے آقا بھی موجود تے جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے ذرا سوچ اس موقع نے ہوتے جس موقع نے ہوتے سیابہ کرام بھی موجود سرکار بھی موجود اس موقع نے ہوتے جناب حضرت سعید ابن عبی وقاص داحت پکڑ کے حضرت عبداللہ بن جہاش کے اندرے چلی آرہ دعا مگی قبولیہ دیاں گھڑیاں ہونے پھر دعا واسطے ہر ایک دا دل کر دے کچھ بولو روز افتاری دے دعا واسطے میں سارے نہیں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہونے کہتے ہیں جیسے منگی دعا قبول ہونے میدان جنگ دے اندر بھی منگی دعا قبول ہونے میرے آقا نے فرم اس واسطے اس موقع تو انہیں کہ چلی آر دعا مگی جی منگو حضرت عبداللہ کے اندرے یار جو میں منگنا چاہنا ہو سکتا ہے تو اوہیں نہ منگیں جو میں منگنا جو جناب منگنا چاہنا ہو سکتا ہے میں اوہیں نہ منگ سکا جو میں جناب دی آرز ہوئے اینج کرنے ہاں پہلے تو اسی دعا کرو میں آمین آکھاں گا پھر میں دعا منگا گا جو میں اندروں آمین کہنی ہے نا دے جناب نے بھی انجی آمین اے پینڈ دا نا کی باٹھیاں ان باٹھیاں اللہ دی سرزمین تے نبی رحمد دے سارے نوکر جڑے بھی سجے کبی تو آئے نے قرب و جوار تو اپنے سارا کم کاج چھوڑ کے سردیاں دے رات دے پونے بارہ ہو چکے نے کو مزاک نہیں اے ست وجہ دے حضور دے نوکرے تھے کھڑے ہوئے نے دے کوئی چاولان تے حلوے دے تھال دی لالچ نہیں صرف سید آمین پاک دے لال دی محبت اسکھڑے ہوئے کوئی لالچ نہیں ہر بندہ گھروں روٹی کھا کے آیا ہے صرف حضور دی محبت ہے جڑی کسے نو بٹھا کے کسے نو اتھے کھڑا کر کے کسے نو کرسی دے ہوتے کسے نو فرش دے ہوتے بٹھا کے جنہیں رکھے آیا ہے پیر نصیر و دین نصیر نے فرمایا سی درد مندوں سے نہ پوچھو کے کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے ہے غرص دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر گئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کچھ بولو سبانہ آئیے جنابِ آلہ میرے تیرے کریمہ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سی حدیث جنابِ عدرت عبداللہ بن جاوش آپ فرما دنے جناب دعا کرو پھر میں آمینہ کھاؤ آخر کارویا کیے جنابِ سادھ نے دعا کی تھی آلہ آج کیسے تکڑے کافر نل میرا واسطہ پہیا تے لڑ دیاں لڑ دیاں میں ہون دی گردن کر دیاں انہوں مارکے ہون دے سامانے حربتے مثلا انہوں دی زیراتے تلوارتے ہون دی سواری تے قبضہ کراں واپس مدینے جاں وہاں غازی بن کے جاں حضرت عبداللہ کہہ دنے آمین یا اللہ میرے دوستی دعا قبول فرما انہا اپنی باری آئی کہہ دنے سی ویہ میں آمین کر دیاں انہا کہہ جی منگو دعاں دعا کی منگ رہے نسلو باٹھیاں والے آؤ احمد یا ربید فقیرو ہاتھ اٹھاؤں کلتا جا کر دے نا مولاں میرا بھی کسے تکڑے کافر نل واسطہ پہوے تے لڑ دیاں لڑ دیاں کافر میری گردن کر دے میں شہید ہو جاؤں پھر او کافر چپنا کرے سواری تو تر آوے اتر کے میرا نکھ کر دے پھر آکے میری آنکھاں کڑ دے پھر میرے کن کڑ دے میرے ہونٹ کڑ دے میرے ہاتھ پہر کڑ دے یا اللہ حشر دے دے لوگ کمرہ ویچوں نکلا میں بھی نکلا کمرویچوں ایس حالچ نکلا میرا نکھ لالا ہوئے اکھا نہ لالا ہاتھ پہر نہ لالا حساب دے وڑ بیان میدان باشر دے یا اللہ تُو ساری دنیا گیا میرے تو سوال کر عبداللہ تیرا نکھ کی تے تیرے کن کی تے تیریاں اکھاں کی تے تے میں سارے جہان گیا کھا یا اللہ تُو سب کچھ دیتا سی نگر میں دے آیا فی حب کف فی حب رسول کا تیری محبت دے آیا تیرے نبی نی محبت دے آیا تے یا اللہ تُو پوری دنیا دے گیا پورے اہلِ محشر دے گے میری گواہی دے گیا کہ میرا بندہ سچ کہہ رہے آیا میرا بندہ سچ کہہ رہے آیا اوہ مسلمانوں حضرت عبداللہ کہنے لے میدان میں محشر ویچ بھی نکھنا آلنا ہوئے تے تُو پوچھے ربا میں آنکھا میں تیرے نا تے قربان کا رایا ساڑے کھا دے نکھنے جڑے سیہابی رسول دے نکھنا لوی اچھے آگے کھا دے نکھنے یڑے سیہابادی ارمت نا لوی اچھے آگے انہا اپنے اکھاں کٹا کے نکھان کٹا کے ہاتھ پہر کٹا کے دنیا نو درس دیتا محبت نو کہہ دیتا کہ جے کریارد نام دا ملے تانا آہ 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 چھوڑے پالی تل سٹیے نا جے کریارد نام دیبھے سوڑی اور چھوٹا لائے پیسا ہٹینا لبائک 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 یارسول اللہ لبائک 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 یارسول اللہ آجدار ختم نبوت ساڑھی قوم ایسی بولی ہے کہ اتھے جڑا ڈرام باز آن دے یہ اسے ڈرام باز دے مگر ٹرکے تھے حقیقت رکھن کر لگ ریاست مدینہ دہ انہیں آکے ایک ڈرام باز رچایا دعویٰ کیتا قوم جنہیں لائے گلی ادھرنال چلی وہ جی دیکھا نہیں آپ نے مکہ مدینہ گیا ہے اس نے جوتہ نہیں پہنا وہ جی مکہ مدینہ گیا ہے اس نے جناب جوتی نہیں پہنی تھی میکنہ مکہ مدینہ جا کے صرف جوتی لا کے ٹرنا یاد رہا ہے کہ بلال دی طرح مصطفیٰ دے نام دے ہوتے جان قربان کرنے دا حوصلہ تے جذبہ ہو بھی کوئی سکھ کے آیا صرف جا کے اے ہی ادبے کہ جتی لا کے ٹرپو زمزم پی کے آجاؤ خجورن لے کے آجاؤ اے ہی تحفہ یا اتو حضرت خباب دی ترحسولی چڑھ دیں ہمی حضور دی ازت دا نارا لان دا جذبہ لے کے آؤ اے ہی کوئی تحفہ ہے اے ہی تحفہ کہ تُسی جا کے جناب تو آڑے واسطے حرم دا دروازہ کھل گیا اندر چلے گئے تُسی جا کے روزے اکتستین جالیہ دیکھ کے آگئے اے ہی تو اڑی واسطے تحفہ ہے یا روزے اکتست والین مصطفیٰ دی عزت و ناموس دے جان قربان کرن دا جذبہ بھی لے کے آنا اے بھی تحفہ ہے خدا دی قسم ہے کہ رسول ربی دی عزت دا بندہ پہرے دار نہیں تے ناموس رسالت دی انہوں پرواہ نہیں ساری زندگی انہوں زمزم دے گھوتے دیو ساری زندگی انہوں زمزم دے دبو کے رکھو انہوں دے واسطے فائدہ مندہ نہیں ہو سا جیڑا بندہ رسول ربی دی عزت دا پہرے دار نہیں نبی رحمت دی عزت دے معاملے وہ کہنے دے کہ جناب ہم ملکی مفادات حضور کی عزت سے زیادہ ہیں میں جیسے بندے انہوں انجھ لگ دائیں میں کہنے ساری زندگی انہوں قابدہ بھوا کھول کے انہوں داخل کر کے بند کر دے ہو ساری زندگی انہوں قابدہ اندر روے قابدہ ویچ دفنا دے ہو انہوں انہوں فائدہ نہیں دے سکتا جب تک رسول اللہ دی عزت دا پہرے دار جیندے صدقے قابے نو عزت ملی جیندے صدقے خانہ قابہ پورے جہان دا قبلہ بڑھے آ جیندے صدقے حجاز مقدس نو دنیا سلام کر دی جیندے قدمہ دی برکت نال مدینہ دی مٹی نو زمانہ خاک شفا کہندہ ہے یہ اس مصطفیٰ کریم دی عزت دا پتہ نہیں چلے آتی پھر پتہ کسی چیز ہے عجیب مرحل ہے محفلے جانتے آکن جنہوں دو شاہ پر لبسن انہوں زیادہ برکت اللہ توفہ لبی جے کوئی عمرے تو واپس آئے تک اندر یہ ایک بہتا لوگاں نو لیان دینے نے اسی دو تین لیان دینے جناب الحمدللہ بڑا برکت اللہ کم ہوئے اتھے اقبال رویا ہے انہیں کہ تو حرم بڑے ہیں حرم گیا ہیں کعبے گیا ہیں حضور دی دھرتی تے گیا ہیں زمزم تو لہوا تینوں اور کوئی توفہ نہیں نظر آیا کہ تو حضور دا دین تے عشق دا بھی توفہ نال لے کے کہ کیسے کٹھن حالات اچھ حضور نے اتھے دین سنایا ہونے کیسے کٹھن حالات اچھ مصطفیٰ دی صحابہ نے حضور دا ساتھ دیتا ہونے اے بھی تے سکھ کیانا سی کے لیسی آنے سنچی بولو اقبال کہند آئے کلندر لاہوری فرماند آئے زاہران کعب سے اقبال یہ پوچھے کوئی ارے زاہران کعب سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا توفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں کیا حرم کا توفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں خادمِ حرمین شریفین اُنہا تمہیں سوالیں اوہ حرم دے حرم دے روپیت ہے یاشیاں کرنا لے آکھیازی کمر جلالی نے بڑے عرصہ پہلے کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی کے سعودی بھی عذاب ارے اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب اُنہا تمہیں رائن سوالیں اوہ کعبے دے نام دے ہوتے ہیں پوری دنیا دے مسلمان دے ٹھیکے داری کرنا لے ہو اوہ آئی سی دے قبضہ کر کے کشمیریا دے خون میں چڑھا لے ہو شامیہ تے یمن دے لہو میں چڑھا لے ہو خدا دی قصہ میں پروزے آجر لکھا کروڑا مسلمانہ دے ہاتھ ٹھیکے دے گربانہ میں چوڑھا لے ہو خلافہ تے عثمانیہ دے غداروں اوہ غداروں دیوں نسلوں اس موقع تے تے بولنا چاہی دا سی یا دا سرکاری مارتاں دے ہوتے حضور تے خاک کے لہرائے گئے ہو اس پہلے سب تُو پہلا بیانا تے سعودی عرب تُو آنا چاہی دا سی سب تُو پہلے بیانا عربان تُو آنا چاہی دے سانا کہ میرے کریمہ کھا دیا دین نے جہاد کا اعلان اوہ تو جانا چاہی دا سی کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد جہاد بغیر عزت نہیں لیکن کی سعودی عرب کی ہوا ہی ہے کی امن تے کی جنابِ عالی سودان تے کی شام دیا تے کی جنابِ عالی واقی حکمران پاکستان سبے جنابِ عالی چھونجا اسلامی ممالک دے حکمران اے میں گنگِ بہرِ شیطان بڑھ کے بیٹھے رہے کسے میں چھمت نہیں پئی یہ آکھن کم از کم از حضور دین آتے ہی کٹھے ہوئے تُو سی کشمیر دین آتے کٹھے نہیں ہوئے تُو سی فلسطین یمن شام تیونس افغانستان دین آتے کٹھے نہیں ہوئے کم از کم رسول اللہ دین آتے ہی کٹھے ہوئے آج تُس ہی آکھو کہ نئی جناب خرید نہیں آئے فرانس دییاں جناب چیزیں ساڑھے باستے کوئی حیثیت نہیں اے ٹوٹل دی بجائے حیثی جناب پی ایس ہو دے ٹور جاؤں گے ساڑھے اپنے ملک دے جناب پمپے کہ انہوں نے ویران کر دینے بکھا مار دینے انہوں ایک دن نگر آکھن دے پورا کفر انہ دے پیرانے اندر آپ بے شک لیکن جدوں تک ایک گالہ بیسکیٹ نہ کھان انہوں جناب چاہ زمین جدوں تک جناب ایالا انہ دیاں اے مردود چیزیں نہ کھان انہوں جناب ایالا اس وقت تک اپنے وی آئی پی کلچر دے خلاف پتہ نہیں کی کوش لگ دے آج حق بن دے ماں میں دیہاتی ہوئے ماں میں شہری ہوئے اندھی یہ ذمہ داری ہے کہ فرانس دی مسنوات دہ بائی کاٹ کرے اور رسول عربی دی عزت دہ پہردار بڑھ کے آنکھے میں بکھا مر سکناں پر مصطفیٰ کریم نال غداری نہیں کر ساں لبائک لبائک یا رسول اللہ دونوں ہاتھ تھا لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک تقریر مکائی ہے بارہ وجہ نہ لینے حضرت کعب بس آبدہ ایک واقعہ تقریر ختم اہندین مولانا صاحب ملکی انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں ملکی معیشت دیکھی جاتی ہے بندے کو اپنا مستقبل دیکھنا چاہیے میں تو آنوں دیسنا چاہنا اے معیشت دے مستقبل حضور دے عشق دے سامنے دی کوئی حیثیت دے آؤ میرے کریم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوہ وفاشیار صحابی نام حضرت کعب بن ملک میرے کریم آقا نے ملا ہو غضب تبوک دے اندر شریک نہیں ہوئے نیت بھی حیثی جاوانا تھوڑی کی سستی ہو گئی کہ جناب آلہ عباغ پکیا ہویا ہے بس پھل توڑنا پھر چلا جانا رہندہ رہ گیا کم جس ویلے سرکار جناب آلہ واپس تشریف لے آئے مدینہ دے اندر جناب مسجد نبی شریف جو دور بیٹھے منافقینہ کے عذر پیش کر رہے یا بیمار سنجڑے ہو عذر پیش کر رہے جس ویلے اے جائے دیکھیا ہے منافق عذر کر دے کوئی آنے میرے پیٹے درد کوئی آنے میرے سرے درد کوئی آنے میرے کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ عذر پیش کر رہے حضور سارے ہیں انہوں فرما رہے اللہ فضل فرمائے گا کوئی بات نہیں اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا یا جناب کریمہ قید علم صلی اللہ علیہ وسلم جناب آلہ جو بھی دل جو ہی دا جملہ فرمایا ہو جو دوں اے داخل ہوئے سرکار نے ننوے کے مسکر آیا ہو تے مسکراہت دے اندر بھی ایک جلال سمجھدار بندے جان دینے کہ ہر حسیدہ مطلب خوشی نہیں ہو ہسی کسے بندے نو دیکھنے آن اندر دے خوشی نل مسکرانے آن تے کسے نو جناب نرازگی نل دے کے مسکرانے آن اینج میرے کریم آقا نے جناب مسکراہ کے پر جلال انداز فرمائے تو انو کی پریشانی سی تے حضرت کعب بھی آنکھ کھاں چماز آئے آئے کہنے یا رسول اللہ اگر میں جھوٹ بولا ہوں تے جناب دے رب نے آپنو سچ دسی دےنا کیڑی چیز ہے جڑی جناب دے کے لکی رہ سکتی ہے تو انو تے رب نے دسی دےنا ہے میں نو کوئی مجبوری نہیں سیا میں اس واسنے سچ دس رہا ہوں میں او دو تک مطمئن نہیں ہوں مانگا جدو تک اللہ میری معافی دا اعلان نہ کرے مجھے بولو میرے آقا نے فرما جے تُو میں نو دعا واسطے آن دا دعا کر دا جے تُو اپنے واسطے خود دے فیصلہ چنے آئے پھر جدو تک اللہ دا حکم نہیں آئے گا سی تیرے نل بولانگے نہیں ہے کہنے جی میں نو منظور ہے میرے آقا دے غلام ہو میرے آقا نے فرما ہی نا نل کسے بولنا نہیں ہے سلام دا جواب نہیں دینا لوگا بول چال بند کر دیتا سلام دا بند کر دیتی چالی دن حتیٰ کہ پجاہ دن گزر گیا ذرا تصور کرو بول چال بند سیا ادھر ایک دن بول چال بند سلام دا جواب کوئی نہیں دے رہا اگلے دن حضور نے جناب فرمایا انہاں واقع اپنی بیوی نومیوں دے ماں پیوں دے گھر بیجو عشق وڈیاں گلنا کر دا ہے عشق نکیاں تے شودیاں گلنا نہیں ہو کر دا کہ آکے میں ریاست مدینہ وڈیاں تے کوپردیاں چمچیاں گیریاں بھی کراں میرے حکمران جے میں گلنا کر دے میں عشق گلنا نہیں ہو کر دے حضرت کاپ نے تھے تو سنے آکے حضور فرماد نے بیوی نوم انہاں پیوں دے گھر بیجو گل کتنی بڑی کی تھی کہنا حضور تو پنچو اونج بھیجنی ہے کہ طلاق نہیں دے کے بھیجنی ہے سرکار فرماد نے نہیں طلاق نہیں دے نی ویسے بیجنا آیا بیج دیتی جناب آلا فرماد نے میں ہر نماز حضور دے پچھے آکے پڑھنی ہے کتنا وڈا حوصلہ ہے سلام دا جواب کوئی نہیں دیندہ ہاتھ کوئی نہیں ملاندہ گل کوئی نہیں کردہ پر ہر نماز مسجد نبی دیا ہر نماز مسجد دیا جناب آلا آخر فرماد نے میں نماز پڑھنا ہوا میں نماز دی حالت حضور نو دیکھنا جناب نظرہ چڑھا چڑھا کے جدو میں میکنا حضور میری وال توجہ نہیں فرماد دیا لیکن جدو میں نظرہ ادھر کر لے نا میرے آکا میں اوہ جے میں وے کھا تیو وے کے ناغی تیجے میں ناغ وے کھا وے کے کتا نے آوا نصیب میں ایسے میرے وے کھڑ دے وے چڑھے جناب آلا آخر پجاہ دن بعد فرماد نے مدینہ دیکھ پزاریں چو گزر رہے ہوں ایک بندہ پوچھ رہے آئے کاب کتے ملے گا جو کہاں اشارہ کتا ہوا ہے میں نو ملے مل کے کہنا ہے میں کلیاں گل کرنی ہے کلیاں لے جا کے کہنا ہے میں نو روم کے بادشاہ بیجے آئے اجلی زبان اچھ گل کرن روم دا بادشا کیاندت ہے ادھا یورپ لیل اے ادھے حکومت دینے آئے ادھیاں فوجان دینے آئے ادھے خزانے دینے آئے ادھیاں سرانیاں دینے آئے ساڈے نال رال جاں دے ساڈے نال رال کے مدینے تے حملہ کر تاکہ تیرا بدلہ پورا ہو جائے سانو پتہ چلے آئے تیرے نبی تیرے نال بولدے نہیں آئے نا تیرے نلماز اللہ اچھا سلوک نہیں ہوایا اتنی گل سنیدے حضرت کاب نے اس سفیر نگرے مان نپ لیا کہہ دیرے جے سفیر نو مارنا حلال ہونا میں تیروں اپنے ہتھا نلوڑا دینا باہوے حضور میرے بولن یا نا بولن باہوے میں میرے نل سلام دعا لین یا نا لین میں ایک لمحے برابر بھی حضور نو نہیں چھوڑ سکنا ایک لمحے برابر بھی سرکار نو نہیں چھوڑ سکنا ایک کہہ کے آپ کھانا آئے جناب اعلا ایک کہہ کے جناب اعلا آپ کھانا آئے تکہ اندرے آج مسجد جاون دی ہمت رہی پئی آج اپنے اندر ہی سوال اپنے آپ تو کیتا جا رہے کیا ایک واقعی میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کافر نو لالچ پہ گئی ہے کہ میں منافق ہو جاوا گا ایک کافر میرا ایمان خریدنا گیا ایک کہہ کے رو پہ چھتے ساری رات رو میرے عشاء پڑھ کے رو میرے اوہ عشق جناتی ہر دی رچے آئے تے روڑا کم ہے اوہ اٹھ دے رو دے بہ دے رو دے تے رو دے ٹھل دے را جناب اعلا ساری رات رو رہے ہیں آخر کار فجر دی نماز میں اتھے پڑی فرمان دے نے فجر دی نماز پڑھ کے بیٹھا واہ مسجد نبی شریف دے دروازے تو آواز آئی ہے کاب تینو مبارک ہوئے سیر سجدے چرکھ لیا یا اللہ تیرے شکرے کو خیر دی خبر ہو سی یا سلے کاسد آیا یا لگ دائے حضور نے تیرے معافیدہ اعلان فرمایا تینو بلا رہنے اتنی گل سوڑی خوشی نہ لکھا چوانسو تے جیبہ بھریان ہویاں روپیان دیا جیبہ بھریان ہویاں شرفیاں تے سکیاں دیا کمیز اتار کے انہوں دے دیتی کہہ دنے حال رکھ باقی حضور تو خوش خبری سن کے انہوں دے پھر میرے آقا دی بارگاہ میں چاہے سرکار دوال ہم نے بشارت دیتی جے سوے لیا جناب استوباد کہہ دنے حضور اے باغ یس باغ میں میں نو توڑے تکانت روکے میں نو نہیں رکھنا میں نو اب باغ چاہی دے ہی نہیں جیڑا توڑی خدمت روک میں نو توسی رکھ میرے آقا نے فرمایا سارا کچھ سارا کچھ نہ دے کچھ اپنی اولاد واسطے بھی رکھ لے میرے کریمہ قید عالم نے فرمایا کچھ اپنی اولاد واسطے بھی رکھ لے آقا پھر حضور جو حکم فرما ہو میرے آقا نے فرما کچھ اپنی اولاد واسطے رکھ ادھر دے دیا پھر آخر آد حضور نے انہوں واپس کر دیتا آدھا بیت المال دے اندرجمہ فرما دیتا لیکن حضرت کاب بن مالک نے کیامت تک دس چھوڑے ادھر دی سلطنت یورپ دی میل رہی سیا انہوں فرما یورپ دا ملک ٹھکرانا گوانا پر مصطفیٰ کریم دی نوکری ٹھکرانا گوانا ایک اڑی گر گلن کر دے ہو تسی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت قبول ہے حضور دی دین دی گل کرنا قبول نہیں اصل دے فرانس دے جواب ایسی کہ پاکستان دے کوٹاں پاکستان دے کوٹاں دے اندر جتنے بھی گستاخان دے کیس چل رہے ہیں سب نو اکو دن دے اندر نمٹا کے سولی تے چڑھاؤ جیڑے جیل آن دے اندر گستاخان رسول بند نے انہوں فل فور سرے ہم سزامہ دے کے آنکھو تیرے گستاخانا اے جوابے آج نہیں تے کال انشاءاللہ فرانس دے کتے آن حضور دے دین نو آن دے تخت دے ہوتے تیرے نالوی اوئی ہونے جو انہ دے نال اور کبلہ امیر المجاہدین نے فرما دیتے ہیں ایک ارزہ ہے انشاءاللہ ایک ارزہ لانے ہے انشاءاللہ آج نہیں تے کل جنہ جنہ نے بھی سرکار دے خلاف گل کی تیے انہوں نے تو بدلہ لینے حضور دے غلام ہسی زندہ رہتے ہسی یا ہسی مر گئے تھے ساڑی نسلہ ہسی اپنی اولادوں بھی سکھا کے جا مانگے کہ جب تک جینے ہیں ایس مشنوں نہیں بھلنا کہ من سببہ نبیان وقتلو ہو من سببہ نبیان بلکہ میں سارے انہوں ایک گلد سان ایس دفعہ بارہ ربی علیہ الشریف دے ہوتے یہ تھے تسی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ان دے نارے لاندے ہو لبیک دے نارے لاندے ہو تاجدار ختم نبوت زندہ بعد دے نارے لاندے ہو ایک مشن بنا لو کلی کوچے تے بستی دے اندر بھی جلوس نکلے ایک بندہ آکھے حدیث دائی جملہ کے من سببہ نبیان جو نبی کو گالی دے فقتلو ہو تسی کہنا انہوں وڑ دے ہو اسے حدیث ہی پڑھنی ہے ایک نے کہنا ہے من سببہ نبیان تسی کی کہنا ہے فقتلو ہو من سببہ نبیان ہاتھ اٹھا کے حدیث شریف یاد کر لوگے اس مانے تے کم کم تو انہوں بھی ثواب ہوئے گا من سببہ نبیان من سببہ نبیان اے جواب سادھا فرانس نو کہ ایک ایک مسلمان انشاءاللہ مصطفیٰ کریم دیس فرمان انہوں یاد کر کے اپنیاں نسلہ انہوں یاد کرا کے بیٹھے اسی اپنیاں دشمنہ یہاں بھول سکنے رسول عربی دی عزت دے مسئلہ نہیں بھول سکنے اے وقت آئے گا انشاءاللہ اور بڑی جلدی آئے گا انشاءاللہ کلہ ترکی نہیں پاکستان دے بچہ بچہ رسول عربی دی عزت دے جناب اللہ سیسا پلائی دیوار بند کے کھڑا ہو پہلے بھی مر گئے مر اسی بھی جانے کسے دکھاتے لگ کے تے بننا جائے مرنا تے ویسے ہی ہے گھڑی تھے لے آکے کو مر گیا کو دل دے دورے نال مریا کتنے پولیس آلے پولیس مقابلے ہیں دے اندر یار اللہ نو پیارے ہوئے تُوزی سوچو پرجے میں ممتاز قادری گیا ہے اپنی مثال آپ ہے کے نہیں کتنے سٹوڈنٹ گیا رہا کالج یونیورسٹی دیا لڑائیاں دے اندر اللہ نو پیارے ہو گیا لیکن تُو سی ذرا غور کرو جمع غازی عامر عبد الرحمن چیما گیا اے قیامت تک مثال رہنی ہے جنہ جنہ حضور دی عزت دے مسلے دے اندر آواز اٹھانی ہے مالک نے انہوں اس جہانے چھوی عزت دے نی ہے اگلے جہانوی عزت دے اس سے وجہ توں بڑے بڑے جناب نام نہاد مذبیانو جتنے لوگاں کنڈ کی تی ہے ویل چیئر تے بیٹھے ایک مرد کل اندر دی ویل چیئر دے جنابِ اللہ پھئیے بھی لوگاں نے چمعے نے کس بنیاد دوتے چمعے نے کہ وہ کہنڈا ہے میری گردن روے نہ روے میں حضور دی زدہ چھنڈائن جی رکھنا ہے انشاءاللہ جو مرضی ہو جائے اور پوری جماعت شورہ سمیت کیولامیر المجاہدین نے ایسا ایک لفظ تکھڑی کی تی ہے ایسا گردن حضور واسطے رکھی ہے ادروں بھی کٹو کٹو تا ہی حاضر ہے سے سجڑ دم بدم کار سجڑ گاہ کا اجوی سجڑ واہ واہ اجوی سجڑ واہ واہ تاجدار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد